نمبر گیارہ مرد و زن کی باہمی مشابہت مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے طور طریقے اپنانا جو چیز مردوں کے لئے خاص ہے عورتوں کا انصفات کو اپنانا یا جو چیزیں احکام معاملات عورتوں کے ساتھ خاص ہیں مردوں کا ان کو اپنانا یہ چیز اسلام میں حرام ہے اور یہ چیز آج کے اس دور میں عام ہوتی جا رہی ہے بلکہ ایک تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اب یعنی مرد اور مرد اور عورتیں اور عورتیں بھی نگاہ کر سکتی ہیں اور مرد عورت بن رہا ہے عورتیں مرد بن رہی ہیں اللہ رحم فرما ہے تو یہ چیز اسلام میں منع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بن نساء والمتشبہات من النساء بن رجال امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اسلام میں مرد کو مردوں آلے طور طریقے اپنانا چاہیے لباس کے اعتبار سے زینت کے اعتبار سے یا بعض چیز چلنے بھرنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے اور عورت کیلئے اس کا اپنا طریقہ ہے اب اگر دونوں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں لڑکے کانوں میں بالیاں پہنیں آج کیا ہے کان میں بالی پہنے اسلام میں نہیں ہے عورت کا طریقہ ہے وہ مردوں کیلئے نہیں ہے صاحبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مردوں میں دے کر عید کا عورتوں کے پاس گئے اور صدقے کی ترغیب دی تو انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اور کنگن اور اس میں سے زیورات نکال کے صدقے میں دیئے مردوں میں سے کوئی کانوں کی بالیاں نکال کے دیا ہے مردوں کیلئے نہیں ہے لیکن آج آپ دیکھیں گے فیشن کے نام پر کیا ہے لڑکے بھی کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے یا اسی طرح سے دولے کا سونا پہننا آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ لیکن یہ بھی کیا ہے یہ عورت کی مشابہت ہے کیونکہ سونے کا زیور کس کے لئے ہیں صرف اور صرف عورتوں کے لئے مردوں کے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح سے ریشم ہے جو آگے جس کی اور وعید الگ سے آئے گی انشاءاللہ تو یہ لباس کے اعتبار سے یا طور طریقوں کے اعتبار سے مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے جسے بات چیت میں مردوں کی طرح عورتیں بات کریں ٹوم بوئی اور مرد جو ہے عورتوں کی طرح نزاکت اختیار کریں صحیح نہیں ہے مرد کو مرد کی طرح رہنا چاہیے نرمی اس میں ہو لیکن عورتوں جیسا نہیں اور عورتوں کو مردوں جیسا نہیں ہونا چاہیے وہ بہدر ہوں لیکن مردوں جیسی بات چیت اور ان کے اندر چال ڈھال نہیں ہونا چاہیے دونوں کو الگ اپنا طریقہ جینے کا گزارنا چاہیے اس کے مطابق جینا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابت اختیار کریں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اس آدمی پر جو عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کے لباس پہنتی ہے عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی عورت کا لباس پہننا جائز نہیں ہے بچوں کو سکول میں کوئی پروگرام ہیں پہنا کے بھیج رہے ہیں اس کو لڑکی کے کپڑے کیا آج فلانا وہ کپڑوں کا رہتا ہے الگ الگ پہن کے آتے ہیں الگ الگ کلچر کے تو بعض وقات اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں یا ماں باپ چار بیٹے ہوئے بیٹی نہیں ہو رہی تو اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے بیٹی کے کپڑے بیٹے کو پہنا رہے ہیں لڑکی کی طرح اس کو بنا رہے ہیں جائز نہیں ہے یہ وہ مکلف نہیں ہے آپ ہیں آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جو صحیح نہیں ہے لڑکے کو لڑکی کی طرح کرنا یا ایسی طرح لڑکی کو لڑکا بنا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے لڑکی کو ایسے لباس پہنانا حتیٰ کہ بڑی ہو جاتی ہے بچیاں اور جینس پین پہن رہی ہیں ٹی شٹ پہن رہی ہیں کوئی پردہ نہیں ہے پردہ نہیں ہے ایک الگ چیز ہے لیکن مردوں کا لباس پہن رہی ہو جو یہ صحیح نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں اب ان کے ساتھ خاص نہیں رہا اب تم پہننا شروع کی تو خاص نہیں رہا ونو ہے انہی کا لڑکیاں آج عام طور سے لڑکوں کے کپڑے پہن رہی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں بلکہ لڑکوں سے بھی زیادہ بدنما لباس آج بہت ساری لڑکیوں کا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے